پنجاب کے توفانی دورے کے بعد گورنر پنجاب چاہدری محمد سرور کا بھی جنوبی پنجاب کا دورہ گورنر پنجاب چاہدری محمد سرور کی مختیار اے شیف اسپتال ملکان آمد مختلف حصوں کا معاینہ کیا اور مریضوں کو دی جانے والی سہولی آکھ کو سراہا گورنر پنجاب کو بھول پیش کیے گورنر پنجاب نے ومن سینٹر میں خواتین پر تشدد کے خلاف قائم ہیلس لائن 1737 کا افتتا کر دیا گورنر پنجاب چاہدری سرور کی ٹائنز انسیٹیوٹ آف ملکان آمد سیٹی کامپلیکس میں آکاؤنٹس بلاغ، ہاسٹل بلاغ اور فیکیلٹی بلاغ کا افتتا کر دیا چیرمن ٹائنز انسیٹیوٹ سرپراز مزفر کو ایچ ایم سی سے منظوری پر مبارک باز چیرمن ٹائنز انسیٹیوٹ نے گورنر پنجاب اور سبائی وزیر طوانائی کو شیلس دی گورنر چاہدری سرور نے کل ملتان میں گیارہ بند وارٹر فیلٹریشن پلانٹس کے افتتا کی نبیت سنا دی دی ایچ ای ملتان میں سجوا رگہ رنگ سالانہ تین روزہ مہنگو فیسٹیوال مہنگو ریسرش مختلف کالیمی ایداروں اور فارمز کی جانب سے آن کے سرولز دو سو سے زیاد مختلف اقسام کے پھل پیش کیے گئے جبکہ گورنر پنجاب چاہدری سرور سبائی وزیر طوانائی ڈاکٹر افتر ملی کے ہمراہ مہنگو فیسٹیوال میں پہنچ کر فاملیز اور سٹوڈنٹس بھی شریک ہوئے بیرون ممالک میں خاتین اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہی ہیں دنیا کا کوئی معاشرہ تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک تمام طبقات کو یقصہ حقوق مجیسر نہ ہو ملتان میں گورنر پنجاب چاہدری محمد سرور کی میڈیا سے گفتگو انصداد تشدد مرکز برائے خاتین کی ٹیم کو ادارہ اچھے انداز میں چلانے پر مبارک بات بھی دی وزارت انفرمیشن ٹکنالوجی میں ملقیدات شارجی ساورسز پور ملتان کے معایدے کی تقریب پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے اقتامات کیا جا رہی ہیں وزارت خارجہ مختوم چامعہ مصوریش کا حطاب بولے تیز معاصلاتی نظام کی پراغنی اور ٹکنالوجی کو بہتری پائیدار ترقی کے اہداف کا حاصل ہے جنوبی پنجاب کے پساندہ علاقوں میں بھی اب براڈ بینڈ میسر ہوگا ملتان میں خواجہ سراؤں کے سکول میں تعلیمی سیشن کا آغاز گورنمنٹ گرلز کمپریہنسیف سکول میں خواجہ سراؤں کی پہلی کلاس ہو گئی بائیس خواجہ سراؤں نے اپنی ریجسٹریشن کروالی تین خواجہ سراؤں اساتیزہ بھی رکھے گئے خواجہ سراؤں کو پرائیمری سے ایمے تک تعلیم دی جائے وصیدیالہ پنجاب اسمان بوزدار کا عبامی شکایات اور فراج سے غفلت برتنے پر ایکشن چھے افسران کو اہدو سے ہٹا دیا ڈائریکٹر انٹی کرپشن ڈی جی خان حافظ احمد تاریخ ایکسین ہائیوے ڈی جی خان گل فام اکبار ایمیل سٹیچنگ اسپدال ڈاکٹر اتھر پاروک جوہل سپریڈنڈنڈنڈڈ سینٹرل جیل ڈی جی خان یاسر خان ایرشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو مظفرگر امران شمس اور تحصیل دار ڈی جی خان آفتہ عبطبان کو ہوتے سے ہٹا دیا گیا ملتان کائیانپور میں بھی بیٹوں کی جانب سے باپ کو گھر سے نکالنے کی شکایت ڈیپٹی کمیشنر کا نوٹیس ای سی سیٹی خواجہ محمد امیر محمود کی اسگر علی کے دونوں بیٹوں کی ناروہ سلوک پر سرزنش بیٹوں نے والد سے معافی مانگ لی آئندہ دیکھ بال کرنے کا بیانے حلقی بھی دی دیا خانے وال میں محکمہ آثار قدیمہ کی ادم توجہی ایک ہزار سال قبل تعمیر کی جانے والی تاریخی مسجد خستا خال ہو گئی مسجد کے رکھے پر لوگوں نے قبضہ کر دیا مخین شکوا کنہ کہتے ہیں مدت گزر گئی محکمہ آثار قدیمہ کا کوئی ملاقم یہاں نہ آیا آلہ حکام سے مسجد کی تاغذین و عراش کروانے کا مطالبہ کر دیا سہولت بازار کا سرکاری آٹا مارکیٹوں میں فروخت ہونے کا انکشاف بہاورنگر میں سپیشل برانچ کی نشان دہی پر تحصیل انتظامیاں کی کاروائی دو دکانے سیل انتظامیاں نے سہولت بازار کا آٹا قبضے میں لے لیا مارکیٹ میں آتا مہنگے داموں فروخت کیا جا رہا تھا سیکٹری ہیلتھ کا پندرہ دن میں مستقل کرنے کا وعدہ کب ہوگا پورا شیخ زید اسپطال رحیم جاہ خان کے دھوک ملازمین کا چھٹے روز پی احتجاج ملازمین کا ایم ایس آفیس سمیت ایڈمن آفیسز بن کر کے دھرنا مظاہرین نے مذاہرات سے انکار کر دیا ملازمین کو مستقل کرنے اور تنقواہیں دینے کا مطالبہ سپیشل آلاؤنس کی فہریست سے نکنام کیوں نکالا ملتان میں بیز ایڈ جو کے ملازمین کے سرکوں پر نکل آئے افسران اور اپ پروفیسر بی سراپا احتجاج وائس ٹانسلر منصور اکبر کندی اور اسسسٹنٹ کمیشنر صدر ادنان بدر کے ملازمین سے مذاہرات مطالبات حل کروانے کی یقین دھیان کروانے ملتان کے شعبہ وقارت میں آنے والے نوجوان بکلا کے لیے اچھا اقتام درسترک کورٹ کا یونیورسٹی سے پارغل تختیر بکلا کے لیے انٹرنشیب کرانے کا فیصلہ پہلے مرحلے میں بہاودین ذکریہ یونیورسٹی کے وقارت کے سو طلبہ کو انٹرنشیب کروائے جائے گی آخری سمیسٹر کے طلبہ بھی انٹرنشیب کرسکیں گے میاوالی وہاں بھیچران کے شہریوں کے لیے خوشکبری محتمی مال کے مطابق مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں گے ڈی سی عمر شیر چٹھا نے دہی مرکز مال کا دفت افتتا کر دیا کہا کہ زلہ میں چودہ مقامات پر دہی مرکز مال قائم کر دیے گئے ہیں شہریوں کو افتتائی طور پر فرد اور زمین انتقال کی سہولت دستیاب ہوگی ملتان میں آرزی مویشی منڈیاں لگانے کے لیے انتظامات مکمل زلے بھر میں چھے آرزی سیل پوائنٹس قائم کیے جائیں گے سیبتی کمیشنر علی شہزاد کا مویشیوں کے آرزی سیل پوائنٹس کا دورہ کہا دس جلال سے متی تل فاطمہ جناہ ٹاؤن ہیڈ محمد والا موزا بلیل شجاہ بار اور جلال پور پیر والا میں ایک ایک آرزی مویشی منڈی لگائی جائے تھی لگیا میں سرکاری ایرازی پر قابزین کے خلاف انتظامیہ کا آپریشن غیرکارونی قابزین سے دو کروڑ سے زائد مالی کی ساڑھے چوبیس ایکڑ سرکاری زمین واقزار کروانے کے لیے گورنمنٹ ڈگری کالج جتوئی میں انٹرمیڈیئر کے طلبہ کو رول نمبر سلپ جاری کیوں نہیں کی گئی ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جج جسٹس صفتر سلیم شاہید دے دیریکٹر کالجز اور شیئرمن انٹر بورڈ ریجر خان کو کل طلب کر لیا طلبہ نے دس جولائی کو ہونے والے انتہان کے رول نمبر سلپ نہ ملنے پر عدالت سے رجوع کیا تھا دیپٹی کمیشنر رہیم یارکان ڈاکٹر خورم شہزاد کا آرزی منڈیوں کے قیام کا جائزہ دیپٹی کمیشنر کی منڈیوں میں بہتر انتظامات کرنے کی ہدایات کہتے ہیں ظلہ میں چھ آرزی مویشی منڈیاں قائم کی جا رہی ہیں لائب سٹاک ہیلس آتھارٹی سمیت مختلف محکموں کے سٹالز بھی لگائے جا رہے ہیں سیکریز آرزو نوبی پنجاب ساکیب علی اتیل کا دیجو خان کا دورہ کپاس کی پیسٹ سکاوٹنگ بارے جواری سرگرمیوں کا جائزہ لیا پیل فورمیشنز کو کاشتکاروں کی رہنمائی کے عمل میں مزید تیزی لانے کی ہدایت بھی کر دی کپاس کی فصل پر پلانٹ ایکسٹرکٹس کا مسچر سپری کرنے سے بہتر نتائج حاصل ہو رہی ہیں ملتان میں سرائکستان ڈیموکریٹک پارٹی کا آٹھ پان یوم تاسیس جھوک سرائکستان میں کے کٹنے کی تقریب چیرمن سرائکستان ڈیموکریٹک پارٹی رانہ فرازنون صدر انایت اللہ مشرقی نائم خاندہہ اختر گیلانی سمیت دیگر اہدداران اور کارکنان کی شرکت اور اسلامیہ یوروورسٹی بہاولپور میں سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے سیمینار وہ اس رانسر پروفیسر ڈاکٹر اتھر میبوک کی شرکت کہتے ہیں ہم نے طلبہ کو سائبر سیکیورٹی بارے اگاہی دینی ہے موسوانوں کو سوشل میڈیا کے حوالے سے حقوق اور فراز کا پتہ ہونا چاہیے موسیقی